السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحباق ہم سب کو ایسی برائیوں سے بچائے جیسا کہ ایک نظام ہمارے ہاں سٹ کر دیا گیا ہے یہ مختلف قسم کی ایپس، سنیک ویڈیوز، لائکی، ٹک ٹاک اور ان جیسی کئی ایپس پر شارٹ ویڈیوز کے چکر میں نجانے کیسی کیسی مخلوقات نمودار ہو رہی ہیں جو پہلے کوٹھے چلاتی تھی انہیں آج کل یہی سوشل میڈیا ایپس مل گئی برائی کے اڈھے شہی ہیں جو مرد بھلائی کے کام کر سکتے تھے وہ آج کل کوئی تیسری چوتھی مخلوق بن کر ہمارے ہاں نمودار ہو رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انہیں سپورٹ کرنے والے بھی ہزاروں مل جاتے ہیں اب اس مخلوق پر بندہ کیا کمنٹ کرے کیا بات کرے کہنے کی چیز یہ ہے کہ اسے شاید یہ اپنا ٹیلنٹ سمجھتے ہیں بال بڑھا کر خواجہ سراؤں جیسی یا ان سے بھی بدتر حرکتیں کرنے والے کہاں اس سوسائٹی میں مقام حاصل کر سکتے تھے مگر اب سوشل میڈیا ایپس کی بدولت یہ سب ممکن ہوا اور ان کے بھی ہزاروں لاکھوں میں فالوارڈز ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی کئی اور ٹھمکے لگاتے برائیوں میں ملوث ہو کر ناشتے گاتے میوزک کے نشے میں دھوتھ ہو کر بدمست ہاتھی بنے ہوئے ہیں پاکستان میں ان ایپس کو لاؤنچ کرنے کا مقصد شاید ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا تھا مگر یہاں نہ جانے کون سے کرتوت لے کر ہماری قوم دنیا بھر کے سامنے آنا چاہ رہی ہے اللہ ہی سب کو ہدایت نصیب کرے ہم سب کو ان سوشل میڈیا ایپس کی برائیوں سے محفوظ رکھے آپ سب کا حمیہ ناصر ہو کیا رائے ہیں آج کی اس ویڈیو پر آپ کی کمنٹ لازمی کیجئے پلیز اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں سبسکرائب بھی کر لیں ہمارے چینل کو پہلے کہ انپریس کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ